اسلام کے فرنڈز میں نے نام ہے ہلت آف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل چھوٹ ٹپز فرنڈز اومی دیکھ کہ آپ سب لوگ خیلی ایسے ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی فون 4 کو کیسی طرح سے آئی کلوڈ بائی پاس کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس آئی فون 4 ہے اور اس کو آئی کلوڈ آئی دی لگی ہوئی ہے یہ ایکٹیویشن لک اس کو لگاوا ہے تو میں آپ کو 3D2 لان کر کے بھی رکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آئی فون 4 32GB اور 7.1 پہ 2 اس کا iOS ورزن ہے اور اس کو جو ہے آئی کلوڈ آئی دی لگی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں ایکٹیویٹڈ نو آرہا ہے میں یہاں پہ ایکٹیویٹ کرتا ہوں ایکٹیویٹ آنلی کرتا ہوں تو ہم سے جو ہے یہ آئی دی مانگے گا تو آج یہ دیکھیں اس نے آئی دی مانگ لی ہے ٹھیک ہے زی سے شروع ہری ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے آئی کلاوڈ کو بائی پاس کر سکتے ہیں وہ بھی آئی فون 4 کے ٹھیک ہے تو یہ بہت ایزی ہے اور آپ یہ ونڈو پہ ہی کریں کہ اس کے لئے کچھ بھی آپ کو چیک کریں یا جیل بریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سیمپل میتھڈ ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گئی ایکٹن کو ضرور انیبل کر لیں تو سب سے پہلے آپ کریں کیا کہ آپ کو ڈسکرپشن میں یہ لنک میں لے گا اس فائل کا ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ساری جو ٹولز ہیں وہ ساری دے دی ہوئی ہیں جو جنہوں سے چاہیے اس کو ایکسٹرائک کر کے میں نے یہ رکھ لیا ہے تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ یہاں پہ دو تین فولڈر بھی ہیں اور اس کے بعد دو تین ٹول بھی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس جاوہ کو انسٹال کر لیں ٹھیک ہے تو یہ جو فائل ہے اپلیکیشن جاوہ کے نام سے جے آر ای ایٹ ٹھیک ہے یہ جاوہ کے اپلیکیشن ہے میں اسے انسٹال کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے اس کے بعد ہی ہم اقلا کام کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اپلیکیشن کو آپ انسٹال کر لیں میں نے اس کے اندر فائل کے اندر ہر چیز یہ دی ہے آپ کو کچھ بھی ایکسرا سے ڈاؤنلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گی میری پہلے سے انسٹال ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اس کو سمبل انسٹال کر لیں اس کو کینسل کرتا ہوں میں اس کو اور اس کے بعد جو ہے یہ SSH ریمڈکس ٹول آپ نے اوپن کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے جو آئی ٹیون ہے وہ انسٹال کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کی لیٹس آئی ٹیون ہوگی تو اس کے ساتھ جو ہے یہ SSH ٹول یہ کام نہیں کرے گی ایرر دے دے گی تو آپ کو جو آئی ٹیون کا ورجن چاہیے وہ 11.4 ہے اور اس میں میں نے دونوں فائل دے دی ہیں 64 بٹ کی بھی اور 32 بٹ کی بھی اگر آپ کا اس سے اوپر ہے تو آپ نے یہی والی فائل اس میں ڈاؤنلڈ کرنی ہے آئی ٹیون کی پھر ہی آپ اسے بائی پاس کر سکتے ہیں اس سے نیچے ہو تو مجھے پتہ نہیں اسے آپ گرٹ کر لیں لیکن اس سے جو اوپر کوئی بھی ورجن ہوگا اس میں آئی کلاود کا ایررٹ دے رہے گا تو آپ نے یہی والا یہاں سے انسلل کرنا ہے میری ونڈو 64 بٹ ہے تو میں یہ والی فائل 64 بٹ کروں گا تو جیسے آپ اس کو انسلل کریں گے اگر آپ کے پاس پہلے لیٹس ورجن انسلل ہے تو یہ انسلل نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ پہلے اس کو ریموو کریں تو میں یہاں پہ پروگرام میں آکے یہاں پہ یہ جتنے بھی ایپل کی جو بھی اپلیکیشن آپ کو نظر آ رہی ہے ایک دو تین اور اس کے بعد نیچے آئی ٹوان بھی ہوگا یہ ساری کی ساری آپ نے 지를 لیٹ کر دینی، انسلل کر دینی اور اس کی بار آپ اس کو انسلول کر دینی تھرٹی Tschew dos بٹ بھی دیا ہے اور 64 بٹ دونوں دے دی ہیں تو آپ اس طرح سے یہاں سے انسلل کر لیں اس کے بعد آپ کیا کریں کہ آپ کے پاس یہ والی جو کوئل ہے اس ایچ ریمڈکس اس کو اپن کریں اور یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہی آپ کے پاس جاوہ انسلل نہیں ہے میں نے جاوہ انسلل کر دی تو میں اس کو سمپلی اپنے جاوہ کو انسٹال کرتا ہوں پہلے جاوہ انسٹال نہیں ہوگی تو یہ رم ڈکس ٹول یہ کام نہیں کرے گی کیونکہ یہ جاوہ کی فائل ہے تو یہ جاوہ پہ ہی چلے گی تو سمپل میں یہاں سے جاوہ کو انسٹال کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ انسٹالنگ ہو رہا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے انسٹال ہونے میں تو یہ میتھوڈ جا یہ بڑا ایزی ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا مجھے بہت سارے لوگوں نے میسج کیا تھا کہ یار آئی فون 4 کا ہمیں کوئی میسجڈ بتا دے تو آج میرے پاس آئی فون 4 آیا ہے تو میں نے کہا چلو اس کے ویڈیو بنا دے تو میرے پاس پہلے آئی فون 4 نہیں تھا کوئی آئی نہیں رہا تھا اس لیے میں ویڈیو بنانی پہایا تو یہ دیکھیں میرا جو ہے میں اسے سمپل کلوز کروں گا اور اسی فولڈر میں آ جوں گا واپس اور اب میں اس کو اوپن کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میرا جو ہے یہ جاوا پروگرام جو وہ رن ہو گیا ہے یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی ارر آتا ہے یہ دیکھیں یہ کنیکٹ ڈیوائیس ان ڈی ای 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 موڈی کے تو یہ ڈی ای 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 موڈ میں کنیکٹ کرنے کا کہہ رہا ہے اگر یہاں پہ کچھ اور لکھا آتا ہے ٹھیک ہے کنیکٹ نہیں ہوتا تو وہ مسئلہ ہوگا آپ کی آئی ٹیون کا ٹھیک ہے آپ نے پھر آئی ٹیون کا یہی والا جو میں نے ورجن یہاں پہ دیا ہے یہی والا آپ نے یوز کرنا ہے تو کام ہو جائے گا تو اب ہمیں جو اپنی ڈیوائیس کو ڈی ای 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 موڈ میں لگانے کیلئے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے اپنی ڈیوائیس کو جو ہے وہ آف کرنا پڑے گا پہلے ٹھیک ہے پاور بٹن اور ہوم بٹن میں پریس کر کے رکھوں گا اور جیسے سکرین بلیک ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں سکرین بلنک ہوئی اور اب مجھے کیا کرنا ہے پانچ سیکنڈ پریس کر کے لکھنا اور مجھے سمپل ہوم بٹن پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اب میرا جو فون ہے وہ ڈی ایفیو موڈ میں آ جائے گا مجھے ہوم بٹن کنٹینیوزلی پریس کیے رکھنا ہے یہ دیکھیں میرا فون جا ہے وہ ڈی ایفیو موڈ میں آ گیا اور اس نے اٹھا بھی لیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی ڈی ایفیو موڈ میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ اس نے اٹھا لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آئی ڈی وائس کنیکٹڈ ڈی ایفیو موڈ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میری سکرین بلیک ہے سکرین پہ کچھ نہیں آنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی ایفیو موڈ میں یہ ہے ٹھیک ہے اب مجھے دوبارہ سے کیا کرنا ہے اسی ٹول کو مجھے دوبارہ سے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اوپن کرتے ہی یہ دیکھیں اس نے ڈی ایفیو موڈ میں ڈی وائس کو اٹھا لیا ہے اور یہاں پہ کچھ کمانڈ یہ لگایا گا آٹمیٹکلی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ خود ہی کام کرے گا ایکسپورائٹ سینڈ کر دی اس نے اور یہ یہاں پہ کچھ ڈرائیور انسال کرے گا یہ دیکھیں اور ہمارا جو فون ہے وہ تو دیر میں لوگوں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے وہ ساری اس کی انفرمیشن لے کے جو بھی اس نے کرنا ہے وہ خود ہی کرے گا تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں almost there ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ کنیکٹ ہو چکے یہ دیکھیں successfully ہو گیا اس نے کہا connect to local host ٹھیک ہے اور یہاں جو ہم نے پورٹ دے رہی ہے وہ 2022 ہے تو جو password ہے وہ alpine login route ہے تو اس کو میں یہاں سے minimize کر دوں گا ورہا مجھے یہ ورہا اوپن کرنا ہے winscpt اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو اس طرح سے آپ کے پاس انٹرفیس آ جائے گا کچھ نہیں یہاں پہ آپ نے لوکل ہوسٹ لکھنا ہے میں لکھ لیتا ہوں لوکل ہوسٹ اور جو مجھے پورٹ دینی ہے وہ پورٹ یہ والی ہے یہ منشن بھی کی ہوگی اور فون آپ کا ایپل لوگو پہ آگے رک جائے گا ٹینشن نہیں لینی یہ یہی پہ رکھا رہے گا تو مجھے یہاں پہ اسپل یوزر نیم دینا ہے روٹ اور پاسورڈ مجھے دینا ہے الپائن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ رہا اس کا یوزر نیم اور یہ رہا اس کا پاسورڈ مجھے اب سمپل لوگ ان کر دینا ہے توiacгрوز میرا جائے اس کے اندر لوگ ان ہو گیا ہے تو میں یہاں پہ دیکھیں اس ڈیریکٹری کے اندر ٹھیک ہے روٹ کے اندر تو میں یہاں سے اس پہ کلک کروں گے یہ شروع میں آ جوں گا ٹھیک ہے اس ٹریکٹری میں میں آجوں گا تو یہاں پہ آنے کے بعد اس بٹن پہ پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اوپن ٹرمینل کنٹرول ٹ بھی آپ پریس کر سکتے ہیں جیسے میں کنٹرول ٹ پریس کرتا ہوں کی بورڈ سے ٹھیک ہے تو اکے کر دوں گا تو یہ ہمارا جو ہے یہ دیکھیں ٹرمینل اوپن ہو گیا ٹھیک ہے کنٹرول ٹ بھی کر سکتے ہیں ڈائرکٹ آپ یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک کمار لکھنی ہے mount.sh ٹھیک ہے m-o-u-n-t.sh اور مجھے execute پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے mounting ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ mount m-n-t-2 اور m-n-t-1 آگیا ہے اب اسی کمارڈ کو میں ایک دوبارہ دوبارہ سے کر لیتا ہے confirm کر لیتا ہوں کہ یہ mounting ہو گیا ہے کہ نہیں execute پہ کلک کرنوں اور یہ دیکھیں یہ already mounted لکھا آگیا ٹھیک ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے اس کو simple یہاں سے close کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو مجھے refresh کر دینا ہے ٹھیک ہے تو refresh کرنے کے بعد میں اسے mini wise کرتا ہوں ایک منٹ اور اس کے بعد مجھے یہ والا جو network manifest ہے اس کو کھول لینا ہے اور ان دونوں فائلوں کو میں نے جو ہے وہ اس کے اندر paste کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دو فائل ہیں یہاں پہ مجھے اس کو ان کو paste کر دینا ہے آپ کاپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ فائل یہاں پہ آ چکی ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں Refresh کر کے مجھے جانا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کے اندر m&t ٹھیک ہے to کے اندر اس کے اندر جانے کے بعد مجھے جانا ہے route میں ٹھیک ہے route میں جانے کے بعد مجھے جانا ہے library میں library میں جانے کے بعد مجھے جانا ہے caches میں اور یہاں پہ میں نے ایک اور فائل کو پیسٹ کرنا ہے فائل کون سی ہے وہ اسی فولڈر کے اندر ہے جو آئیکلاڈ والا فولڈر ہے back آ جوں گا اور یہاں بھی یہ ریکھیں caches اور یہ تین فائل پڑی ہوئی ہیں آپ نے ان تینوں کو یہاں سے drag and drop کر دینا ہے copy کر دیں گے اور یہ یہاں پہ copy ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ copy ہونے کے بعد آپ back آ جائیں یہاں سے back آ سکتے ہیں یا direct tab یہاں سے main payable کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ریکھیں یہ ایک فولڈر ہے اپلیکیشنز میں ٹھیک ہے اپلیکیشنز میں چلے جائیں اور یہاں پہ آپ نے ایک اپلیکیشن ڈھونڈنی ہے setup.app کے نام سے ٹھیک ہے تو میں ڈھونڈ لیتا ہوں یہ رہی setup.app تو اب آپ نے کیا کرنا ہے simple کچھ بھی نہیں کرنا اس پہ right click کر کے اس کو delete کرنا ہے ٹھیک ہے میں اسے delete کروں گا اور simple ok کر دوں گا تو یہ میری فائل delete ہو گئی ہے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے میں جھے close کر دینا ہے اس کو بھی close کر دیتا ہوں میں اس کو بھی close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میرا فون جہاں ابھی جو ہے اپل لوگو پہ still ہے ٹھیک ہے تو سب کچھ میں نے close کر دیا تو اب دیکھیں کہ میرا جو فون ہے وہ ابھی تک جو ہے اپل لوگو پہ still ہے اور مجھے اب کیا کرنا ہے دونوں بٹن فیت سے ویسی پریس کرنے ہیں ٹھیک ہے home button اور power button ٹھیک ہے میں دونوں بٹن کو پریس کر کے رکھوں گا اور اس کو مجھے recovery mood میں لے کے جانا ہے دیکھیں میرا جو فون ہے وہ recovery mood میں آگیا ہے سمپل ٹھیک ہے جیسے ہی آپ نے دونوں بٹن پریس کیے تو وہ recovery mood میں آگیا ہے اب کچھ میں نہیں کرنا سمپل یہاں سے exit recovery mood پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی میں exit recovery mood پہ click کروں گا تو میرا فون جاہاں وہ on ہوگا ٹھیک ہے restart ہوگا ایک دفعہ اور یہاں پہ apple پہ تھوڑی دیر یہ still رہے گا اور یہاں پہ set up ہم نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کا set up تو پہلے سے ہی delete کر دیا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس کا set up ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جیسے یہ set up ہوتا ہے تو میں ویڈیو کو یہاں پہ تھوڑا pause کر دیتا ہوں جیسے set up ہوتا ہے میں آپ کو اس کی پوری setting کر کے دکھا دیتا ہوں سو دیکھیں فرنڈز میرا جو فون ہے وہ proper on ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں slide to unlock کہہ رہا ہے میں slide to unlock کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں میرا فون proper جو ہے وہ unlocked ہے اور یہ iCloud اس کا بائپاس ہو چکا ہے اس کی ہر چیز کام کرے گی کیمرہ وغیرہ ہر چیز اس کی کام کرے گی proper ٹھیک ہے تو یہ location on کا کہہ رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں setting میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا iOS version بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے about اور یہ دیکھیں اس کا iOS version یہاں 7.1.2 ٹھیک ہے تو یہ کسی اور language میں ہوا پڑا ہے اس کو change کرنا پڑے گا تو وہ تو بعد میں میں کر لوں گا اور میں آپ کو iCloud پہ دکھا دوں یہاں پہ iCloud پہ کوئی ID نہیں لگی ٹھیک ہے یہاں سے آپ geta free ID کر کے یہاں پہ لگا بھی سکتے ہیں ہر چیز کی کام کرے گی میرا Wi-Fi connected ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنا جو ہے Safari browser open کر کے ٹھیک ہے Yahoo پہ چل جاتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ properly کام کرے گی اس میں تو یہ دیکھیں جی yahoo جو ہے yahoo.com وہ open ہوگی ہے اور یہاں پہ آپ کچھ بھی serve کر سکتے ہیں میرا internet تھوڑا سا slow چال رہا ہے اس وقت اس ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی yahoo.com آگیا ہے اور کچھ بھی آپ یہاں سے چلا سکتے ہیں کوئی بھی application کر سکتے ہیں اپ store پہ ID لگائیں جو مرضی آپ کریں تو یہ تھا ایک simple سا method جس کے ذریعے آپ اپنے phone میں سے iCloud کو remove کر سکتے ہیں iPhone 4 میں سے یہ 7.1.2 version mystic ہے تو امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو وڈیو کو like ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بہلے کیا ایکنوں کو ضرور enable کر لیں کیونکہ میں لیکے آتا رہا ہوں گا اسی طرح کی وڈیو ساپ کے لئے تو ملتے ہیں ایک سوڈیو متب تک لئے خدا حافظ